اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور خوش رہیں چلیے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل وارک آؤٹ ویڈ سائمہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جی تو آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان کے ایک اور ولیے کامل حاجہ حافظ محمد جمالاللہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاجہ حافظ محمد جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی روحانی کا رماعت تصوف کے حوالے سے جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ملتان جسے مدینہ دل اولیہ بھی کہا جاتا ہے بے شک سرزمین ملتان میں بہت سے بزرگان دین مدفون ہیں جو اپنے وقت کے ولی تھے اور جن کی بدولت بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر کے راہ حق پر اپنی زندگیاں بیتا دی زمانہ قدیم سے ہی ملتان میں اولیہ اکرام کا حجوم رہا جو ہر دور میں شمہ دین جلاتے رہے شرک و کفر کی تاریخیاں ہر وقت مٹانے میں مگن رہے اور علم و عرفان کے خم لندھاتے رہے انہی وجہ سے ملتان کو پیری پر ملتان بھی کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملتان کے ہر گوشہ ہر کونہ میں علماء اکرام اور اولیہ اکرام کے مستخواب اجل ہیں اور قدم قدم پر خانہ خدا نظر آتا ہے ملتان جسے مدینہ دل اولیہ بھی کہا جاتا ہے بے شک سرزمین ملتان میں بہت سے بزرگان دین مدفون ہیں جو اپنے وقت کے ولی تھے اور جن کی بدولت بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر کے راہ حق پر اپنی زندگیاں بیتا دی زمانہ قدیم سے ہی ملتان میں اولیہ اکرام کا حجوم رہا جو ہر دور میں شمہ دین جلاتے رہے شرک و کفر کی تاریخیاں ہر وقت مٹانے میں مگن رہے اور علم و عرفان کے خم لندھاتے رہے انہی وجہ سے ملتان کو پیری پر ملتان بھی کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملتان کے ہر گوشہ ہر کونہ میں علماء اکرام اور اولیہ اکرام کے مسئلے خواب اجل ہیں اور قدم قدم پر خانہ خدا نظر آتا ہے حضرت حاجہ حافظ محمد جمال الدین بن یوسف ابن حافظ عبد الرشید یارہ سو ساٹھ ہی جری با مطابق سترہ سو سنتالیس میں ملتان میں پیدا ہوئے ان کا نام محمد جمال الدین ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام محمد یوسف اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام حافظ عبد الرشید تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا اصلی وطن آوان کار تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات آوان المشہور آوان تھی آپ کے دادا آوان کار کے علاقے سے ہجرت کر کے ملتان آئے اور قلعہ کونہ ملتان کی شرکی جانب قیام فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد علوم دینیہ کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچیں انتہائی ذہین اور زکیت تباہ تھے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ سے اگلی کلاس کے طلبہ کو بھی آپ سے مباحثہ کی جررت نہیں ہوتی تھی داری آنے سے پہلے درس علوم دارد وصول تک تکمیل کر لی اور علوم دینیہ سے فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں عشق الہی کا جذبہ پیدا ہوا اور شیح کامل کی محبت کا شوق موجزن ہوا اسی غرض کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ شیح رکن الدین رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں اعتقاف بیٹھے دوران اعتقاف خاجہ نور محمد مہاروی سے بیت ہونے کا اشارہ پایا اور بیت ہونے کے بعد کافی عرصہ مرشد کے صفر و حضر میں حدمت کرتے رہے حتیٰ کہ معرفت کے عالی درجات پر پہنچے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سلوک و تصوف کی چند کتابیں براہ راست اپنے شیخ کے مرشد حضرت فخر الدین دہلوی سے بھی پڑی تکمیل علوم کے بعد حافظ جمال اللہ ملتانی نے اپنے مرشد کے حکم پر ملتان آ کر درسو تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا لوگ جوک درجوک آنے لگے ملک کے بڑے بڑے علماء فضلہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس علوم زاہری و باطنی حصول کے لیے حاضر ہوتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے تمام عمال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی جھلک نظر آتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کھانا بہت کم کا تھے اسی طرح حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ سنت نبی کی پیروی میں کبھی بھی کسی کی دعوت رد نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ حالت روزہ میں مدو ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ وہاں بھی تشریف لے گئے اور لکھ میں توڑ توڑ کر احباب کو کھلاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا علامہ پرہاڑ بھی کے مطابق ایک مرتبہ ایک فقیر کی دعوت پر میرے ساتھ تشریف لے گئے صاحبے دعوت نے گائے کا گوشت پیش کیا جو اچھا نہیں پکا ہوا تھا میں نے اس کو نہ پسند کیا حاجہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ نے جب میرے چہرے پر کراہت دیکھی تو کھانے کی تعریف شروع کر دیا اور خوشی اور لذت سے کھانا شروع کر دیا صاحبے دعوت کے حق میں حصوصی دعائی برکت فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاقیں فاضلہ نہایت کمال کی تھیں اور کسی ایک خاص خلق یا عادت کی بجائے آپ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تمام اخلاقہ حسنہ کا مجموعہ تھی آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے کہ فقیر اور صوفیہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی محفل میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا اور کم تر نہ سمجھے کیونکہ یہ لوگ ہر ایک کو عزت دیتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی کی تعظیم سے رک گیا تو نفس کو ہر ایک کی بے تعظیمی کی عادت پڑ جائے گی آپ رحمت اللہ علیہ سوائے ذات حق کے کچھ نہ دیکھا کرتے اور جو بھی تعظیم ہوتی اللہ سبحانہ تعالی کے لیے ہوتی حضرت حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ میں جذبہ جہاد بھی کوٹ کوٹ کر برا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے پر ہی کنات نہ کرتے بلکہ قلعہ ملتان کے برج میں بیٹھ کر دشمنوں پر تیرف گانی بھی فرماتے تھے جب تک حاجہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کا وجود ہے مسعود ملتان کی بساتے سیاہ پر سایہ فگن تھا کسی دشمن کو ملتان کو مسخر کرنے کی جڑرت نہ ہوئی دشمنوں کے حملہ کی اطلاع ملتی تو آپ رحمت اللہ علیہ تڑپ کر فرماتے کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری وجودگی میں دشمن ملتان کو فتح کر لے گا حضرت حاجہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی معرفت و کرمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے وقت کے ولی اور بلان پایا عالمیں وفق کیا تھے حضرت حاجہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی معرفت و کرمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے وقت کے ولی اور بلان پایا عالمیں وفق کیا تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی کرمات کا ایک واقعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درویش صفت آدمی آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے علیدگی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب تک میں حافظ قرآن نہیں بن جاتا وہ میرے ساتھ نہیں رہنا جاتی اس شخص کی پریشانی دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آؤ سنتیں پڑھ لو تو میرے ساتھ جب فرض کے لیے کڑے ہو تو میرے دائیں جانب کڑے ہونا تو ایسا کرنے پر سلام پھیڑنے کے بعد دائیں جانب والے سب حافظ ہو گئے اور بائیں جانب والے سب ناظرہ ہو گئے مولوی امام بخش مہاروی رقمت راز میں ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ عبدالعزیز پر حاروی رحمت اللہ علیہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے انتہائی معموم بیٹھے ہوئے تھے کتاب آپ کے سامنے تھی اور آنکھوں سے آنسو رما تھے کہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اسی حالت میں دیکھ لیا اور انہوں نے فرمایا کہ عبدالعزیز کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہوں آپ نے روتے ہوئے ارض کیا حضرت مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا تو حافظ محمد جمال اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ میرے پاس آ کر سبق یاد کرو جب عبدالعزیز پر حاروی نے استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق پڑھا اور استاد نے ان کے لئے دعا کی تو قدرتِ الہی اور اس کے فضل سے تمام اکلی و نکلی علوم کے دروازے آپ پر کھل گئے آپ کسی بھی علوم و فن کی کتاب کا مطالعہ کرتے تو آپ کے لئے یہ انتہائی آسان ہو جاتی حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کا مزار دولت گیٹ کے باہر عام خاص باقے مشرق میں واقعہ ہے جو ایک قلعہ نمہ فصیل کے اندر 27 مربع فٹ کے رقبہ میں بنا ہوا ہے اس کے اندر سنگے مرمر کے چبودرہ پر آپ رحمت اللہ علیہ کی طربت ہے اس کے نیچے سنگے مرمر اور سنگے موسیٰ کا خوشنما فرش ہے اس کی چھت کی دیواریں منقش ہیں شمالی اور جنوبی دروازے بھی سنگے مرمر سے بنے ہوئے ہیں دونوں طرف روشی ہیں اور ایک سمت مجلس خانہ بھی ہے جس کی چوبی چھت لکڑی سے بنی نقشونگار سے مزین ہے یہ حصہ بعد میں بنا تھا اور مزار کی شمالی دیوار پر قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں حضرت حاجہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کے ہاتھے میں داخل ہوتے ہی جب پہلی نظر مزار پر پڑی تو ایک عجیب سکونیت کا احساس ہوا اور واقعی یہ بزرگانے دن اپنی روحانیت و کرمات تصوف اور اللہ تعالی سے باطنی اور روحانی لگاؤ کی بچہ سے اپنا نام پیدا کر گئے یہاں ان کے مزار کے ہاتھے میں جب ہم اپنی ویڈیو کی کبریج کر رہے تھے تو ان کے مزار کے اندر خوبصورت شکل و صورت باری چھوٹی چھوٹی بلیوں نے بھی ہمیں کھیر لیا اور بہت اپنا عیت سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر پیار لیتی رہی جیسے ہم سے بہت معنوس ہوں بلکہ میرے آگے بڑھنے پر ساتھ ساتھ بھی چلتی رہی یہ بہت دلچس لمحات ہم نے بلیوں کے ساتھ بھی گزارے تو ویورز ہمارا یہ ویزٹ بھی بہت اچھا رہا اللہ تعالی بزرگانے دن پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں اور ہم سب پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے رکھیں آمین سمہ آمین تو ویورز امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ہم آئندہ بھی سرزمین ملتان میں موجود تاریخی مقامات و مزارات اور ثقافتی حوالے سے آپ کو تاریخی و علمی معلومات فراہم کرتے رہیں گے اور ان مقامات کی سیر بھی کرواتے رہیں گے تو ہمارے چینل وارک آؤٹ ویچ سائمہ کے ساتھ رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے